خلیجی ریاستوں کے بعد طاقتور مغربی سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے موسمیاتی تذیعہ کار کے مطابق سسٹم مکران کے ساحلی علاقوں میں تیز بارشوں کا باعث بن رہا ہے آج شام سے سسٹم کے اثرات کراچی اور سندھ پر ظاہر ہونا شروع ہوں گے آج شام سے کل دوپہر کے درمیان سندھ کی ساحلی پٹی پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے لیکن کراچی میں خلیجی ریاستوں جیسی طوفانی بارش کا امکان نہیں ہے مغربی ہواوں کے سسٹم نے خلیجی ممالک میں طوفانی بارشیں برسائیں اب یہ سسٹم بلوچستان کی ساحلی پٹی پر بارشوں کا باعث بن رہا ہے سسٹم کے زیر اثر کراچی سمیت سندھ میں آج شام سے بارشوں کا سسلہ شروع ہونے کا امکان ہے تفصیلات بتائیں گے انہی باز امیشا خلیجی ممالک میں طوفانی بارشیں برسائیں کے بعد مغربی ہواوں کا سسٹم اب بلوچستان پر اصل انداز ہو رہا ہے اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر یہ تیز بارشوں کا باعث بن رہا ہے باہرین محسنیات بتاتے ہیں کہ یہ سسٹم آج شام سے کراچی سمیت سندھ پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ حفظ محسوس کیا جا رہا ہے مغرب سے ہلکی رفتار سے ہوائی بھی چل رہی ہیں امکان یہی ہے کہ آج شام سے کراچی میں ہلکی بارش کا آغاز ہو سکتا ہے جس طرح سے خلیجی ممالک میں بارش ہوئی ہیں توفانی بارش ہوئی ہیں تنہی بارشیں کراچی میں ہوگی ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہی اپنا مویسٹر بہت زیادہ کھو چکا ہوگا بارشیں برسانے کے بعد لیکن جب یہاں پر آئے گا تو اس کی شدت کچھ کم ہو چکی ہوگی لیکن کراچی میں کہا جا رہا ہے کہ آج شام سے اگر بارش کا آغاز ہوتا ہے تو کل بھی کراچی میں وفر وفر سے بارش کا سنسلہ جاری رہ سکتا ہے ہلکی سے موتدل بارش ہو سکتی ہے اور چند مقامات پر تیز بارش کا امکان بھی رہے گا کراچی میں اوورال اس سسٹم سے کہا جا رہا ہے کہ پندرہ سے چالیس میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے اس دوران گھرچ چمک بھی رہے گی اور تیز ہوایں بھی چل سکتی ہیں اس دوران بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سسٹم میں بھی گھرچ چمک ہو سکتی ہے اس لئے شہری اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور گھر چمک کر کے بہت زیادہ ہوتی ہے تو بلا ضرورت چھتوں پر نہ جائے کھلے اسمان تلے نہ جائے آج سے انیس سپریل تک سندھ کے مختلف ازلا میں بارشوں کی پیچگوئی کی گئی ہے ہیدر آباد میں ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان سے متعلق بتائیں گے علی نعیم جب انکل ہیدر آباد میں مطلع عبرالود ہے ہوا کی بات کریں تو ہوا بہت حلکی رفتار سے چل رہی ہے حفظ کسی کیفیت بننا شروع ہو چکی ہے میک بائی موسمیات کے مطابق ہیدر آباد میں درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری تک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ہیدر آباد کے اندر بارشیں 17 سے 19 اپریل تک متوقع ہیں دلین زبانیہ کی جانب سے بھی جس حوالے سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں مطالقہ ادانوں کو بھی سرکلر جاری کر دئیے گئے ہیں اور اس سرکلر کے مطابق تمام جو مطالقہ ادانے ہیں انہیں الٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے خاص طور پر واسا کو اپنے پمپنگ اسٹیشنز کو فعل لکنے کے لیے اور جو وہاں پر پمپنگ اسٹیشنز کے اوپر جنریٹرز ہیں وہ ان کو فعل لکنے کے لیے اور وہاں پر ڈیزل کی پرامی کے لیے بھی احکامات جاری کر دئیے گئے ہیں پشاور سمیت خیبر پختونخواہ میں بارشوں کا نیا سلسلہ 18 اپریل کو شروع ہوگا محکمہ موسمیات نے بارشوں کے باعث بالا علاقوں میں تغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے موسم کے بارے میں مزید آگاہ کریں گی نمائندہ جیو نیوز علی شامجد جی پشاور کا مطلع آج جزوی طور پر عبرالود ہے محکمہ موسمیات نے آج صبح پشاور کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور میں آج شام تیز ہوائیں بھی متوقع ہیں جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی بارش متوقع نہیں جبکہ آج رات سے خیبر پختنخواہ میں مغری بھی ہوائیں داخل ہوں گی جس کے زیر اثر بالائی اور جنوبی ازلا میں تیز بارش متوقع ہے خیبر پختنخواہ کے بیشتر ازلا میں تیز ہواوں اور بارشوں کے ساتھ ساتھ جالہ باری بھی متوقع ہے خیبر پختنخواہ میں بارشوں کے یہ سلسلہ 18 سے 21 اپریل تک رہنے کے امکانات ہیں تیز بارش کی وجہ سے بلائی علاقوں میں سلابی ریلے اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی اندیشہ ہے خیبر پختنخواہ کے بیشتر ازلا میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز ہوایں اور بارش متوقع ہے اور میکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہے گا جبکہ پنجاب ڈزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر ازلا میں بارش کا امکان ہے تفصیلات بتائیں گی امی فروا جی لاہور دو روزے گرمی کی لیویٹ میں ہے اور میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور خوشک رہے گا لیکن پنجاب ڈزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر ازلا کے اندر بارشیں ہونے کا امکان ہے اور بلائی پنجاب میں وہاں پر زیادہ تر زالہ باری ہونے کا بھی امکان ہے اس کے ساتھ پنجاب ڈزاسٹر مینجمنٹ نے یہ بھی الٹ جاری کیا ہے کہ آسمانی بشلی گرنے کا خطرہ ہے اس لئے لوگ احتیاط کریں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لاہور کی فضاء کی تو لاہور کی فضاء اس وقت کافی حد تک صاف ہے اور لاہور آج دنیا کا الودہ ترین شہروں میں انیسوہ نمبر ہے اور ایک سو دو ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کی گئی ہے اس کا مطلب ہے لاہور کی فضاء اس وقت کافی حد تک صاف ہوئی ہے جی